موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں اشیجی اللہ فراست آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل فور ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے یعنی خبریں آپ کی نظر سے سب سے پہلے ہیڈ لائنز ایران نے یو اے ای کے جہاز کو ضبط کر لیا امارات کوز گارٹ کی فائرنگ میں دو ایرانی مچھے رہلاک تناؤں میں اضافہ سعودی عرب جلد ہی اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرے گا ٹرمپ کو ہے امی اسرائیل یو اے ای سمجھوتے پر فلسطینیوں کا زبردست مظاہرہ پوچ کی فائرنگ میں سولہ سالہ فلسطینی جانبہ غازہ میں اسرائیل کے ہوائی حملے صدر ریون ریولین حماس کو دی جنگ کی دھم کی تناؤں کم کرنے کے لیے ایجپٹ کے اہددار سرگرم پاکستان کا مستقبل چائنہ سے جڑا ہے عمران خان کا اہم بیان عالمی سیاست کے نازک وقت قریشی بیجنگ روانہ ریشیا میں اپوزشن لیڈر کو فلائٹ میں زہر دے دیا گیا سائیبیریا کی ہاسپٹل میں حالت نازک ٹرمپ کے کوویڈ ریسپونس پر کملہ حیرس کی تنقید کہا امریکی جانوں کو قیمت چکانی پڑی انڈیا میں ریکارڈ انہتر ہزار چھے سو نئے کوویڈ کیس پنجاب میں رات کا کرفیو لگا دیا گیا ہیڈلائن سے آپ نے دیکھی خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لے جلتا ہے ایران نے یو اے ای کے ایک جہاز کو سمندری سرحدوں کی خلاف ورزی پر ضبط کر لیا ہے ایرانی وزارت خارجہ نے یہ بات بتائی یہ واقعہ اسی ہفتے پیش آیا اور اسی دن یو اے ای کے کووزگارڈ نے ایران کے دو مچھیروں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا پچھلے ہفتے یو اے ای اور اسرائیل کے درمیان تعلقات قائم کرنے کے اعلان کے بعد سے امارات اور ایران کے درمیان تناؤ پایا جاتا ہے ایک سرکاری ٹی وی رپورٹ میں وزارت خارجہ کے حوالے سے کہا گیا کہ پیر کے دن ایرانی بارڈر گارڈز نے امارات کے جہاز کا کرو ممبرز کے ساتھ حراست میں لیا جو غیر قانونی طور پر ایران کے سمندری علاقے میں پایا گیا تھا یو اے ای نے چاہر شمبے کو ایران کے دو مچھیروں کو حلا کرنے کے واقع پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ معاوضہ دینے کیلئے تیار ہے اس واقع پر تہران میں یو اے ای کے ناظم الامور کو طلب کرتے ہوئے احتجاج کیا گیا یو اے کی وزارت خارجہ نے اس بارے میں پوچھے جانے پر کوئی تفسرہ نہیں کیا لیکن سرکاری نیوز ایجنسی وام نے پیر کو خبر دی تھی کہ یو اے ای کے کوزگارڈز نے مچھلیاں پکڑنے والی آٹھ کشتیوں کو روکنے کی کوشش کی جنہوں نے ایک جزیرے کے قریب سمندری حدود کی خلاف فرضی کی تھی امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے امید ظاہر کی ہے کہ سعودی عرب جلد ہی یو اے کی طرح اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرے گا وائٹ ہاؤز میں اس تعلق سے پوچھے جانے پر ٹرمپ نے یہ امید ظاہر کی ایک دن پہلے سعودی عرب نے کہا تھا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اسی وقت تعلقات قائم کرے گا جب اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ امن سمجھ ہوتے پر دستخط کرے سعودی عرب کے وزیر خارجہ پرنس فیصل بن فرحان برلن میں جرمن وزیر خارجہ ہی کو ماس کے ساتھ ایک نیوز بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی غازہ پر اسرائیل کے ہوای حملے جاری ہیں بتایا گیا کہ اسرائیلی فوج نے ہماس کے کئی ٹھکانوں پر بمباری کی اس بمباری میں کئی امارت انتباہ ہو گئی ہیں لیکن جانی نقصان کی کوئی خبر نہیں ہے اسرائیل پچھلے کچھ دنوں سے اس طرح کے حملے کر رہا ہے اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ وہ غازہ سے اسرائیل میں راکٹوں اور غباروں کے ذریعے کیے جانے والے حملوں کے جواب میں یہ کاراوائی کر رہا ہے مغربی کنارے کے شہر رام اللہ میں اسرائیلی فوج نے ایک فلسطینی لڑکے کو حلا کر دیا مقامی لوگوں نے بتایا کہ یہ ایک سولہ سالہ فلسطینی لڑکا محمد متار تھا اس بچے کو اسرائیلی فوج نے زخمی کرنے کے بعد حراست میں لیا یہ واقعہ چارشنبے کی رات جھڑپوں کے دوران پیش آیا اس لڑکے کے ساتھ بعض دوسروں کو بھی گرفتار کیا گیا بعد میں اس لڑکے کی موت کی خبر دی گئی ہے اسرائیلی فوج نے ایک فلسطینی کی حلاکت پر صفائی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے ہاتھوں میں ہتیار تھے اور وہ پیٹرول بم پھینکنے کی کوشش کر رہا تھا یہ واقعہ ایک ایس وقت پیش آئے جب سینکڑوں فلسطینی اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے یو اے اے کے فیصلے پر احتجاج کر رہے تھے اسرائیلی سے خطاب کرتے ہوئے فلسطینی وزیر اعظم محمد شیطی نے کہا کہ آج ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ڈیل آف دی سینجری اور اسرائیلی قبضے کے خلاف متحد ہیں فلسطینی علاقوں پر قبضہ کرنے والوں کے ساتھ تعلقات بنانا پیٹ میں چھرانگ ہوں پنے جیسا ہے اس موقع پر اسرائیلی فورسز کے ساتھ فلسطینی احتجاجیوں کی جھاڑپیں ہوئیں غازہ میں بھی ایسا ہی مظاہرہ کیا گیا جہاں احتجاجیوں نے اسرائیل اور امریکہ کے جھنڈے جلائے ایجپ کے اہددار فلسطینیوں اور اسرائیل کے درمیان تناؤ کم کرنے کے لئے کوششیں کر رہے ہیں اسرائیل کے صدر ریون ریولی نے منگل کو ہماس کو وارننگ دیتے ہوئے کہا تھا کہ دہشتگرد پتنگوں اور غباروں کا استعمال کرتے ہوئے اسرائیل میں آگ لگا رہے ہیں یہ دہشتگردی ہے ہماس کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کھیل نہیں ہے کیا وہ جنگ چاہتی ہے اگر ایسا ہے تو انہیں جنگ ملے گی صدر نے آگ سے متاثرہ علاقے کا دورہ کرتے ہوئے یہ بات کہی اور ایک طرح سے ہماس کو جنگ کی وارننگ دی ایجپ کے اہدداروں نے غازہ اور تلعبیب کے کئی دورے کیے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان اس وقت تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا جب تک فلسطینی ریاست کے لیے کوئی سمجھوتا نہیں کیا جاتا جو فلسطینیوں کے لیے بھی قابل قبول ہو ایک ٹی وی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی ہے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات میں کھٹاس کے درمیان عمران خان نے ایک اہم بیان دیا ہے انہوں نے یہ بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کا مستقبل چائنہ سے جڑا ہوا ہے انہوں نے یہ بیانے کیسے ہوئے دیا جب پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات میں تلخیوں کو دور کرنے کے لیے ایک طرح سے جنرل قمر جاوید باجوا کا ریاض دورا ناکام ہو چکا ہے جو پاکستان کے آرمی چیف ہیں ان حالات میں عمران خان نے ایک دن پہلے کہا تھا کہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات میں سب کچھ ٹھیک ہے لیکن اب ایک خبر میں کہا گیا کہ عمران خان نے ریمار کیا کہ پاکستان کا مستقبل چائنہ سے جڑا ہوا ہے ان کے اس ریمار کے بعد پاکستان کے وزیر خاجہ شاہ محمود قریشی بیجنگ روانہ ہوئے قریشی کے ساتھ کئی سفارتکار اور عہددار بھی بیجنگ کا دورہ کر رہے ہیں قریشی چائنہ میں وزیر خاجہ وانگی اور دوسری چائنیز عہدداروں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں پتہ چلا ہے کہ قریشی چائنہ کے عہدداروں کے ساتھ بیلٹ اینڈ روڈ پروجیک آپ سے تعلقات اور صد زی جنپنگ کے پاکستان دورے کے انتظامات کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں یہ دورہ اسی سال ہونے والا ہے اس کے علاوہ قریشی کشمیر کے بارے میں پاکستان کی جو پوزیشن ہے اس کے لئے تعاید بھی مانگ رہے ہیں انڈیا اور چائنہ کے درمیان لرداخ میں تناؤ بھی بات چیت کا ایک اہم موضوع ہے عمران خان نے ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ چائنہ کے ساتھ تعلقات کی کافی زیادہ اہمیت ہے اور پاکستان چائنہ کے ساتھ رشتے مضبوط بنا رہا ہے اور انہیں کہا کہ یہ بات صاف ہونی چاہیے کہ ہمارا مستقبل چائنہ سے جڑا ہوا ہے چائنہ کو بھی پاکستان کی بہت ضرورت ہے عمران خان نے کہا کہ چائنہ ہمارا دوست ہے جس نے ہمیشہ اچھے اور برے وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے حال ہی میں پاکستان نے کشمیر کے بارے میں اوائیسی کی بیٹنگ نام بلانے پر سعودی عرب اور اوائیسی پر تنقید کی تھی جس سے سعودی عرب کافی ناراض ہو گیا سعودی عرب اور ہندوستان کے درمیان کئی مفادات ہیں ایسے میں سعودی عرب کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کے موقع کی تائید نہیں کر رہا ہے سعودی عرب نے پاکستان سے اسے دیا گیا قرض بھی واپس مانگا تھا جس پر پاکستان نے ایک بلین ڈالر کا قرض حال ہی میں واپس کیا یہ واقعات ایک ایسے وقت پیش آ رہے ہیں جب ایسا لگتا ہے کہ عالمی سیاست میں نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں ریشیا میں ایک اپوزشن لیڈر کو فلائٹ کے دوران زہر دیا گیا اور ان کی حالت نازک ہے الیکسی نیولنک کومہ میں ہے اور انہیں وینٹی لیٹر پر رکھا گیا ہے ان کی ترجمہ نے بتایا کہ چوالیس سالہ لیڈر سائیبیریا سے موسکو جا رہے تھے لیکن راستے میں ان کی طبیعت بگڑ گئی اور انہیں ایمرجنسی لینڈنگ کے بعد ہاسپٹل میں شریک کیا گیا وہ سائیبیریا کی ایک ہاسپٹل میں انٹینسف کیر یونٹ میں ہے ان کی ترجمہ نے کہا کہ ہمارے خیال میں الیکسی کو چائے میں زہر دیا گیا صبح انہوں نے چائے کے سوا کچھ نہیں پیا وہ صدویل آدمی پٹین کے خلاف سخت تنقیدیں کرتے تھے اور اہدداروں کی کرپشن کے خلاف آواز اٹھاتے تھے اس سے پہلے بھی ان پر حملوں کی کوششیں کی گئیں پچھلے سال انہیں ایک جیل میں حملے کی بعد ہاسپٹل میں شریک کیا گیا تھا اس کے علاوہ دو ہزار سترہ میں ان پر ایسٹ پھینکا گیا تھا جس کی وجہ سے ان کی ایک آنکھ متاثر ہوئی تھی امریکہ کی نائب صدارتی امیدوار کملہ ہیرس نے کہا ہے کہ صدر ڈانلڈ ٹرمپ کرونا ویرس نے نمٹنے میں ناکام ہو گئے ہیں جس کی قیمت امریکی جانوں کو چکانی پڑی ہے کملہ ہیرس دیموکرٹک پارٹی کی نائب صدارتی امیدوار ہیں انہوں نے اپنی امیدواری قبول کرتے ہوئے ایک تقریر میں یہ بات کہی کملہ ہیرس نے ٹرمپ کی ناکام خیادت پر تنقیب کرتے ہوئے کہا کہ وہ امریکی عوام سے سچ بولیں گی دیموکرٹک پارٹی کی صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے ایک مخالف اسرائیل کارکن سے دوری اختیار کیے جنہوں نے دیموکرٹک پارٹی کی کنونشن میں ان کی تائید کی تھی لنڈا ساسور نے اس کنونشن میں بائیڈن کی تائید کا اعلان کیا تھا لیکن بائیڈن نے اس تائید کو رد کر دیا بائیڈن کی مہم کی ترجمان نے فلسطین کی حامیس کارکن کی تائید پر ریائشن دیتے ہوئے کہا کہ بائیڈن کی مہم کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے ترجمان نے کہا کہ بائیڈن اسرائیل کے ایک مضبوط حامی ہے اور اپنی پوری زندگی وہ یہودیوں کے اور اسرائیلیوں کے حامی رہے ہیں دنیا بھرسے میں وقت کے چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ خاص طور پر کوویڈ نائن ٹیمی کی صورتحال اسے آپ کے سجمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارا آپ کا رامتہ بنا رہے ہیں موسیقی ویلکم بیک آپ بیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے ہوں خبرنامہ ہم آپ کے لئے لاتے ہیں دنیا کی گوشے گوشے سے آپ کی پسند دیں آگے بڑھنے سے پہلے ایران نے یو اے ای کے جہاز کو ضبط کر لیا امارات کوز کارٹس کی فائرنگ میں دو ایرانی مچھیرے حالات سناؤں میں اضافہ سعودی عرب جلد ہی اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرے گا ٹرمپ کو ہے امید اسرائیل یو اے ای سمجھوتے پر فلسطینیوں کا زبردست مظاہرہ پوچ کی فائرنگ میں سولہ سالہ فلسطینی جانبہ حق غازہ میں اسرائیل کے ہوائی حملے صدر ریون ریولین حماس کو دی جنگ کی دھمکی تناو کم کرنے کے لئے ایجپٹ کے اہددار سرگرم پاکستان کا مستقبل چائنہ سے جڑا ہے عمران خان کا اہم بیان عالمی سیاست کے نازک وقت قریشی بیجنگ روانہ ریشیا میں اپوزشن لیڈر کو فلائٹ میں زہر دے دیا گیا سائیبیریا کی ہاسپٹل میں حالت نازک ٹرمپ کے کوویڈ ریسپونس پر کملہ حیرس کی تنقید کہا امریکی جانوں کو قیمت چکانی پڑی انڈیا میں ریکارڈ انہتر ہزار چھے سو نئے کوویڈ کیس پنجاب میں رات کا کرفیو لگا دیا گیا بات کرتے ہیں کوویڈ نائنٹین کی انڈیا کے کوویڈ نائنٹین کیسے ساڑھے اٹھائیس لاکھ سے زیادہ ہو گئے ہیں اور مرنے والوں کی تعداد پچپن ہزار ہو گئی ہے وزارت سہت نے بتایا کہ ملک کا ریکاوری ریٹ تقریباً چوہتر فیصد ہو گیا ہے اور اب تک اکیس لاکھ لوگ کرونا وائرس سے متاثر ہونے کے بعد ٹھیک ہو چکے ہیں وزارت سہت نے صبح آٹھ بج جاری اپ ڈیٹ میں بتایا کہ ملک میں انتر ہزار چھے سو باون نئے انفیکشنز پائے گئے یہ ایک دن میں اب تک کی سب سے زیادہ تعداد ہے اس کے علاوہ نو سو سترہ لوگوں کی چوبیس گھنٹوں کے اندر موت ہوئی ڈیت ریٹ گھٹ کر ایک اشاریہ نو سفر ہو گیا ہے وزارت سہت کی ڈیٹا کی مطابق ہندوستان میں فی الحال چھے لاکھ چھے ایسی ہزار سے زیادہ ایکٹف کیسز ہیں جو جملہ کیسوں کا چوبیس فیصد ہے ہندوستان کی ٹیسٹنگ صلاحیتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے ایک دن میں نو لاکھ سے زیادہ ٹیسٹ کیے گئے اس کے علاوہ اہدداروں کی مطابق پوزیٹیو آنے والے لوگوں کی شرعہ بھی کم ہو رہی ہے اور یہ شرعہ تقریبا سات اشاریہ پانچ فیصد ہے ایک ریپورٹ میں کہا گیا کہ ہندوستان دو ہفتے میں کوویڈ نائنٹین کیسوں کی انتہا کفار کر لے گا اس کا یہ مطلب ہے کہ اگلے مہینے کوویڈ کیسوں میں کمی آئے گی اور صورتحال بہتر ہوگی فی الحال ہندوستان امریکہ اور برازیل کے بعد کوویڈ نائنٹین سے بری طرح متاثرہ تیسرا ملک ہے لیکن ملک میں ڈیت ریڈ برازیل اور امریکہ دونوں سے کم ہیں ایک ریپورٹ کی مطابق تاج محل اور آگرہ کے قلعے کو سبتمبر کی پہلی تاریخ سے کھول دیا جائے گا آگرہ کے ظلہ مجسٹریٹ نے محبت کی آدگار تاج محل اور دوسری امارتوں کو کھولنے کا حکم دیا کوویڈ نائنٹین کے مدنظر ان تاریخی امارتوں کو ٹورسٹوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا پنجاب حکومت نے کرونا وائرس کیسوں میں اضافہ کی مدنظر جمعے سے رات سات بجے سے صبح پانچ بجے تک کرفیو لگانے کا اعلان کیا ہے اس کے علاوہ ریاست کے 167 شہروں اور ٹاؤنز میں ویکنڈ لوگ ڈاؤن ہوگا تلنگانہ میں 1724 نئے کوویڈ کیس پائے گئے جس کے ساتھ ہی ریاست کی جملہ کیسز بڑھ کر 97424 ہو گئے ہیں جمعہ رات کی صبح جاری بولیٹن میں یہ بات کہی گئی فشلی چوبیس گھنڈوں میں دس موتیں بھی ہوئیں ریاست میں اب تک کوویڈ نائنٹین سے مرنے والوں کی تعداد 739 ہو گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ ہیدر آباد میں کم سے کم 6 لاکھ لوگ کوویڈ نائنٹین سے متاثر ہوئے ہوں گے اور انہیں سے زیادہ تر غیر علامتی تھے اور انہیں ہاسپیٹل میں شریک ہونے کی ضرورت نہیں تھی سینٹر ف سیلیلر ان مولیکل بائیولوجی اور انڈین انسٹیٹیوٹ کیمیکل ٹیکنالوجی نے اپنے رپورٹ میں یہ اندازہ قائم کیا یہ رپورٹ کچھرے کے نمونوں پر کیے گئے ٹیسٹوں کی بنیاد پر تیار کی گئی ہے اب بات کرتے ہیں دنیا کی کوویڈ صورتحال کی وچو نے بتایا ہے کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں دنیا بھر میں دو لاکھ چھاسی ہزار کوویڈ کیسوں کا اضافہ ہوا اور اسی مدت کے دوران چھ ہزار سات سو سے زیادہ مریضوں کی جان گئی جرمنی میں سترہ سو سات نئے کوویڈ کیس سامنے آئے ہیں یہ اپریل کے بعد سے سب سے زیادہ کیسس ہیں رابرٹ کوش انسٹیٹیوٹ نے بتایا کہ جرمنی کی جملہ کیسس دو لاکھ انتیس ہزار کے قریب ہو گئے ہیں اپریل کے شروع میں جرمنی میں اوسطاً روزانہ چھ ہزار کیس پائے جا رہے تھے اس رپورٹ میں کہا گیا کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں نو نئی موتیں ہوئیں اس طرح جرمنی کی جملہ موتیں نو ہزار دو ست ترے پن ہو گئی ہیں اس دوران جرمنی میں بعض نئے علاقوں کو جو خیم والے علاقے قرار دیا گیا ہے ریشیا میں کرونا وائرس سے ہونے والی موتیں سولہ ہزار سے زیادہ ہو گئی ہیں ملک میں چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک سو دس نئی موتیں ریکارڈ کی گئیں اور پانچ ہزار کے قریب نئے کیسس پائے گئے ینایٹڈ نیشنز نے کہا ہے کہ وہ ریشیا سے کوویڈ نائنٹین ویکسین کے بارے میں بات چیت کر رہا ہے ریشیا نے دنیا کی سب سے پہلی کوویڈ ویکسین بنانے کا اعلان کیا لیکن بعض گوشوں کی طرف سے ریشیا کے دعوے پر شبے کا اظہار کیا جا رہا ہے ڈیولیو ایچ اے کے یورپ آفیس نے بتایا کہ وہ اس ویکسین کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ریشیا سے بات چیت کر رہا ہے اب الگ الگ ملکوں کی کوویڈ صورتحال پر سرسری نظر ڈالتے ہیں فلپائن میں چار ہزار چار سو کے قریب نئے کیس پائے گئے اور نووے نئی موتیں ہوئیں انڈینیشیا میں ایک بار پھر دو ہزار سے زیادہ انفیکشنز ریکارڈ کیے گئے اور بہتر لوگوں کی جان گئی نائجیریہ میں پانسو نووے نئے کیس سامنے آئے یوکرین میں دو ہزار سے زیادہ نئے معاملات ریکارڈ کیے گئے چائنہ میں مسلسل چوتھے دن مقامی طور پر وائرس منتقل ہونے کا کوئی نیا کیس سامنے نہیں آیا ہے آسٹریلیا کی وکٹوریا ریاست میں دو سو چالیس نئے کیس پائے گئے اور تیرہ موتیں ہوئیں ساؤتھ کوریا میں مسلسل ساتھ میں دن تین ہنسوں میں کوویڈ کیس ریکارڈ کیے گئے یہ تعداد دو سو اٹھاسی بتائی گئی ایجپ کے عدداروں نے کہا ہے کہ وہ جلد ہی جمعی کی نماز کی اجازت دیں گے یوں اے ای میں چھ سو اکسٹ نئے کے سامنے آئے اور دو نئی موتیں ہوئیں کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں ایران نے یوں اے ای کے جہاز کو ضبط کر لیا امارات کوز کارٹ کی فائرنگ میں دو ایرانی مچھے رہلا تناؤں میں اضافہ سعودی عرب جلد ہی اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرے گا ٹرمپ کو ہے امید اسرائیل یوں اے ای سمجھوتے پر فلسطینیوں کا زبردست مظاہرہ پوچ کی فائرنگ میں سولہ سالہ فلسطینی جانبہ حق غازہ میں اسرائیل کے ہوائی حملے صدر ریون ریولین حماس کو دی جنگ کی دھم کی تناؤں کم کرنے کے لیے ایجپٹ کے اہددار سرگرم پاکستان کا مستقبل چائنہ سے جڑا ہے عمران خان کا اہم بیان عالمی سیاست کے نازک وقت قریشی بیجنگ روانہ ریشیا میں اپوزشن لیڈر کو فلائٹ میں زہر دے دیا گیا سائیبیریا کی ہاسپٹل میں حالت نازک ٹرمپ کے کوویڈ ریسپونس پر کملہ حیرس کی تنقید کہا امریکی جانوں کو قیمت چکانی پڑی انڈیا میں ریکارڈ انہتر ہزار چھے سو نئے کوویڈ کیس پنجاب میں رات کا کرفیو لگا دیا گیا یہ تھی آج کی خبریں شدی اللہ فراسس کو دیں اجازت اور اپنے بے ہم دیس خیال رکھیں اللہ حافظ